کلاس سیون اردو سبق نمبر بارہ دہشتگردی اور ہماری ذمہ داریاں دہشتگردی فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خوف و حراس پھیلانا سوچے اور بتائیں دہشتگردی کسے کہتے ہیں جواب ہے پر امن معاشرے میں خوف و حراس پھیلانے کو دہشتگردی کہتے ہیں سوال نمبر دو دہشتگردی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے جواب ہے اپنے اردگرد کے ماحول پر نظر رکھیں مشکوک افراد کی سرگرمیاں نوٹ کریں اور پولیس کو اطلاع دیں اور ریاستی اداروں کے ساتھ تعاون کریں الفاظ اور ان کے تلفز پیچیدہ پیچیدہ کے معنی ہے مشکل استراب استراب کے معنی ہے بچین دہشت دہشت کہتے ہیں خوف کو ڈر کو مزمت ملامت سنگین سنگین کے معنی ہے شدید جانباز جانباز کے معنی ہے جان قربان کرنا جان فدا کرنا دہشتگردی کیا ہے اس حوالے سے پیشتر ماہرین کا اس تعریف پر اتفاق پایا جاتا ہے پیشتر کہتے ہیں زیادہ تر کو اور ماہرین کا معنی ہے باکمال لوگ کہ دہشتگردی ایک ایسا عمل ہے جس سے پور امن معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے دلوں میں خوف و حراس پیدا ہوتا ہے آسان لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی معاشرے ملک، شہر، گاؤں، قصبہ، کلی محولہ، خاندان کے افراد یا کسی فرد میں خوف و حراس اور دہشت پھیلانے کا عمل دہشتگردی کہلاتا ہے دہشتگردی انفرادی اور اجتماعی سطح پر پھیلائی جاتی ہے انفرادی کہتے ہیں اکیلا تنہا اور اجتماعی کہتے ہیں مل کر اکھٹا نائن الیون کے واقعے کے بعد یہ ناسور پاکستان میں جتنی شدت سے پھیلا اس کی مثال کم ہی ملتی ہے ناسور وہ زخم ہوتا ہے جو کبھی بھڑتا نہیں ہے ہمیشہ رشتہ رہتا ہے اس میں سے کوئی مواد جو ہے وہ نکلتا رہتا ہے دہشتگردی کی وجہ سے پاکستانی عوام کو جانی مالی نقصان کے ساتھ نفسیاتی اور جذباتی استراب سے گزرنا پڑا نفسیاتی کہتے ہیں ذہنی کو اور استراب کہتے ہیں بیچینی کو موجودہ زمانے میں اگرچہ صورتحال کافی سمحل چکی ہے تاہم دہشتگردی کے واقعہ درونما ہونے کا خدشہ باقی ہے یعنی آج بھی دل میں خوف و حراز جو ہے وہ موجود ہے دہشتگردی کی لانت سے چھٹکارے کے لیے پاکستانی عوام اور سیکیورٹی اداروں کے نوجوانوں نے بے بہا قربانیاں پیش کی ہیں بے بہا کہتے ہیں بے شمار بہت زیادہ کو دہشتگردی کے عمل کے پیچھے شدت پسندی پوشیدہ ہوتی ہے شدت پسندی کہتے ہیں روائے میں سختی کو سخت روائے کو پوشیدہ ہونا یعنی چھپا ہوا ہونا یہ شدت پسندی زبان، رنگ و نسل، علاقہ اور مذہبی مسلکی مسلکی بھی کہتے ہیں مذہبی کو یا عقیدے کو اختلافات سے جنم لیتی ہے دراصل عالمی سیاست بہت پیچیدہ ہو چکی ہے عالمی کہتے ہیں دنیاوی کو اور پیچیدہ کہتے ہیں مشکل کو ایک ملک اپنے دشمن ملک کو کمزور کرنے کے لیے فرقہ ورائیت یعنی کہ فرقوں میں اختلاف اور دوسرے معمولی اختلافات کو ہوا دے کر اپنے مضموم مقاصد یعنی برے مقاصد میں کامیاب ہو جاتا ہے بدقسمتی سے وہ اسی ملک کے ناسمجھ لوگوں کو وسائل فراہم کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اسے اپنے ملک قوم اور معصوم شہریوں کی جان لینے کے لیے استعمال کیا گیا ہے دہشتگردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا دہشتگردی کے مقروع عمل کو کسی مذہب کی تائد حاصل نہیں تائد حاصل نہیں یعنی کہ حمایت حاصل نہیں علماء کرام نے ہمیشہ دہشتگردانہ فیل کی شدید لفظوں میں مضمت کی ہے یعنی ملامت کی ہے کہ یہ غلط کام ہے تمام مذہب کی بنیاد محبت پیار اور انسانیت پر رکھی گئی ہے دہشتگردی کے پسے پردہ پسے پردہ یعنی پیچھے عوامل عوامل کہتے ہیں معاملات کا جائزہ لیں تو دہشتگردی کی کئی صورتیں سامنے آتی ہیں سماجی ماہرین نے دہشتگردی کی درزل پانچ اقسام بتائی ہیں انفرادی دہشتگردی انفرادی کہتے ہیں اکیلا تنہا اجتماعی دہشتگردی اجتماعی کہتے ہیں مل کر اکھٹا نظریاتی دہشتگردی نظریاتی کہتے ہیں خیالات پر مبنی ریاستی دہشتگردی ریاست کہتے ہیں ملک کو وطن کو اور مواشی دہشتگردی مواشی یعنی روزگار سے متعلق انفرادی دہشتگردی باس او کا سنگین یعنی شدید نویت اختیار کر لیتی ہے دہشتگردی کے واقعے میں ملوث ملوث یعنی شامل شخص اپنے خطرناک ازائم ازائم کہتے ہیں ارادے کو میں اگر کامیاب ہو جائے تو وہ پورے علاقے میں دہشت اور خوف پیدا کر دیتا ہے اجتماعی سطح پر دہشتگردی کا نشانہ بالمامول عام یعنی عام طور پر بے گناہ شہری بنتے ہیں عبادت گاہیں پرحجوم بازار پارک سکول ہسپتال اور حساس ریاستی تنصیبات ادارے دہشتگردوں کا بڑا حدف بنتے ہیں حدف بننا یعنی نشانہ بننا کسی بھی دہشتگردی کے واقعے کے رونما ہونے رونما ہونے یعنی ظاہر ہونے کے بعد عوام خوف اور صدمے سے دوچار ہو جاتے ہیں پشاور میں سانیہ آرمی پبلک سکول اے پیس کا واقعہ اگرچہ دوہزار چودہ میں پیش آیا جس میں معصوم طالب علموں، اسادزہ اور دوسرے لوگوں کی جانے چلی گئی تھی لیکن اس واقعے کی بازکشت، بازکشت کے معنی ہے یاد اب بھی ہر دردمند کو رولا دیتی ہے دہشتگردی جیسے بس دلانہ فیل سے لڑنے کی ذمہ داری محس ریاستی اداروں اور جوانوں پر آئید نہیں ہوتی بلکہ یہ ذمہ داری پورے معاشرے پر آئید ہوتی ہے عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے ریاستی اداروں کے شانہ بشانہ لڑتے ہوئے دہشتگردی کو شکست دیں عوام الناس یعنی عام لوگ کو کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے درزیل اتیاتی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے اپنے اردگرد کے محول پر نظر رکھیں مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھیں اور مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوراں پولیس کو دیں پور حجم مقامات پر بلا وجہ جانے سے گریس کریں اگر جانا ضروری ہو تو ہوشیار رہیں رضاقرانوں کی ایسی ٹیمیں تشکیل دیں جو ہنگامی صورتحال پر کابو پا سکیں اور ابتدائی طبیع انداد بہم پرچا سکیں بیجا خوف سے بچنے کے لیے افواہوں اور غیر مصدقہ اطلاعات یعنی غیر تصدیق شدہ معلومات پر کان نہ دھریں جب سے پاکستان پر دہشتگردوں کے حملے شروع ہوئے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے باشمول افواج پاکستان رینجرز اور پولیس نے ان کے خلاف کافی کامیابیاں حاصل کی ہیں ہمارے جوانوں نے ان واقعات کے اہم کرداروں کا سراغ لگا کر یعنی کھوج لگا کر ان کے ذمہ داران اور منصوبہ سازوں تک پہنچے منصوبہ سازوں یعنی منصوبہ بنانے والے اور انہیں ان کے انجام تک بھی پہنچایا پاک فورچ چونکہ سرحدوں پر متین ہوتی ہے اور یہ دہشتگرد زیادہ تر سرحد پار سے ہی آتے ہیں چنانچہ سب سے پہلے یہی بہادر جوان ان کی راہ میں حائل ہوتے ہیں یعنی ان کے راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں بہت سے موکوں پر دہشتگردوں نے فوجی جوانوں پر حملہ کر کے انہیں نقصان پہنچایا لیکن ہمارے بہادر فوجیوں نے ان کا مردانہ وار یعنی بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے انہیں جہنم واصل کیا یعنی انجام تک پہنچایا شہروں میں امن و امان قائم رکھنے کی ذمہ داری پولیس اور دیگر پیرا ملیٹری فورسز پر ہوتی ہے پولیس اور رینجرز کے جوانوں نے اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر دہشتگردی کا بھرپور مقابلہ کیا اور اپنی جانوں کے نظرانے بھی پیش کیے دہشتگردی کے خلاف اس جنگ میں ہزاروں پاکستانیوں نے بھی اپنی جان کی قربانی دی پاکستان کی عوام پولیس رینجرز اور فوج کے بہادر سپاہی کبھی بزدل دشمنوں سے نہیں ڈرتے انہوں نے بڑھ چڑھ کر اپنی مادر ملت کی حفاظت کی ہمیں اپنی عوام بہادر پولیس فورسز اور جانباز فوجیوں پر فخر ہے جنہوں نے دشمن کے سامنے کبھی ہار نہیں مانی اور ہمیشہ ڈٹ کر مقابلہ کیا رب کریم سے دعا ہے کہ وہ وطن عزیز پاکستان کو حقیقی طور پر امن کا گہوارہ بنائے اور کسی دشمن کو عرض پاک کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہ ہو آمین پھیریں اور بتائیں آرمی پبلک سکول کا واقعہ کس شہر میں ہوا تھا جواب ہے آرمی پبلک سکول کا واقعہ پشاور میں پیش آیا تھا سوال نمبر دو فوج پولیس اور رینجرز کیا کام کرتی ہے جواب ہے فوج پولیس اور رینجرز ملک میں دہشتگردی کرنے والے لوگوں کو پکڑتی ہے اور ملک میں امن و امان قائم رکھتی ہے ملک میں دہشتگی ہے